امین جنہوں کی کئی قسمیں ہیں وقصات نہ دے کچھ باتیں انشاءاللہ نے پھر موقع دیا تو کبھی پھر دوبارہ انشاءاللہ کہیں گے جنہوں کی کئی قسمیں ہیں جنہوں کی ایک قسم یہ ہے اس بارے میں صحیح ہے ان میں کتب ستہ کی کوئی روایت نہیں ہے مستدرک حاکم کی ایک روایت ہے ابو تعالی بل خوشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علامہ البانی رحمہ اللہ نے ارواع الغلیل میں اس کو صحیح قرار دیا اس لئے میں ذکر کر رہا ہوں کہ عموماً جنہوں کی تین قسمیں ہیں پہلی قسم وہ قسم کے جن ہیں جن کے پر ہوتے ہیں وہ آسمانوں میں پرواز کرتے ہیں آسمانوں میں اڑتے ہیں یہاں سے آسمان تک اڑ کر جانا آج تک کسی جٹ تیارے کی بس کی بات نہیں ہے نہ کسی راکٹ کے بس کی بات ہے آسمان تک اڑنا چاند تک جا کر پریشان ہو گئے لوگ اور پتا بھی نہیں کہ حقیقت میں پہنچیں کی نہیں پہنچیں ہاں بس یہ دعویٰ ہے کہ وہاں زمینیں خرید جا رہی ہیں سنائے آپ نے قبر کی دو بھئی چھے خرید نہیں سکتے ہم لوگ آسمان میں چاند کی بات کر رہے ہیں اللہ ہمستاند اور جب جانے کی بات آتی ہے نا اس دنیا سے رخصت ہو کر جانے کی بات آتی ہے تو وہی ملتا ہے جو مسجد میں ایک ہی ہوتا ہے جس کو ہم جنازہ کہتے ہیں اس کی کوئی فکر نہیں کرتا اللہ ہمستاند جنہوں کی تین قسمیں ہیں ایک قسم وہ ہے جن کے پر ہوتے ہیں وہ آسمانوں میں فضاؤں میں پرواز کرتے ہیں آسمانوں میں اڑتے ہیں جیسے ہم نے ابھی کہا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلْسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِحَابَ الرَّصَدَى یہ جن کیا کرتے تھے آسمانوں میں جا کر جگہیں تلاش کرتے وہاں بیٹھ جاتے آسمان کی خبریں چوری کرنے کے لیے اور صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ صفیان ابن عیعینہ راوی ہے اس حدیث کے انہوں نے بتایا کہ ایسے نیٹورک بناتے ہیں ایسے نیٹورک بنا کر کے آسمان کی طرف جاتے ہیں آسمان کی خبریں سننے کے لیے ہوتا یہ کہ فرشتے انہیں آگ کا گولہ لے کر مارتے ہیں تو کہیں وہی مر جاتے ہیں کوئی نیچے آنے تک مر جاتے ہیں بعض بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں لے کر کے نیچے پہنچ جاتے ہیں کاہنوں کو جادوگروں کو بتا دیتے ہیں اسی لیے کبھی کبھی کوئی جادوگر کوئی آمل بابا کوئی پیر پگاڑا کیا کرتا ہے کہ جب بھی ہماری عورت پہنچتی ہے آپ فلاں ہیں آپ کے امی کا نام یہ ہے آپ کی ساس یہ کرتی ہیں آپ ساس اور بہو کا جھگڑا لے کر آئی ہیں آپ کے گھر میں چوری ہو گئی ہے عجلزام پریشان ہو جاتی ہے عورت پریشان ہو جاتی ہے کہ بابا کو یہ سب کیوں معلوم پھر جو ہے جو لگتی ہے نعوذ باللہ میں ممبر پر کھڑا ہوں ورنہ کہتا کہ سب کچھ اپنا تسلیم کر لیتی ہیں یاد رکھیں کہ جنہوں کے بھی اپنا نیٹورک ہوتا ہے جیسے تم وارسٹ اپ پہ میسیج نہیں بیستے انسٹیگرام پہ تمہارا نیٹورک نہیں ہوتا جنہوں کا بھی نیٹورک ہے جی وہ ان کو خبریں لا کر دیتا ہے ایک میں سو جھوٹ ملا کر کے پیشنٹ کے آنے سے پہلے امپریس کرنے کے لئے باتیں کرنی پڑتی ہیں نعوذ باللہ اللہ یہ آمیلوں یہ ان سب کے چکر سے ہمیں اور ہماری عورتوں کو محفوظ رکھیں آمین اسی مقصد سے میں نے یہ موضوع چھیڑا ہے انشاءاللہ آگے مکمل کروں گا دوسری قسم جنوں کی جنوں کی دوسری قسم وہ ہے جو سامپا اور کتوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ گولکنڈا میں جتے کتے آپ مار دیں یہ مطلب نہیں ہے اللہ مستعان کہ جن سامپ اور کتوں کی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں یہ ایک دلیل میں دیتا ہوں صرف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم کی روایت ہے ابو صاحب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں ابو سعید خدرید علیہ عنہ کے گھر پہ بیٹھا تھا میں گھر پہنچا تو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں میں اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اسی دوران مجھے ابو سعید خدرید علیہ عنہ کے گھر کے کنارے سے کھڑ کھڑ کی آواز آئی میں نے دیکھا تو سامت تھا میں اٹھ کر کھڑا ہوا کے فوراں مار دوں ابو سعید خدرید علیہ عنہ نماز سے پڑھ رہے ہیں انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ پہ جگہ پہ بیٹھ جاؤ بیٹھیں کا اشارہ کیا اس کے بعد بتایا یہ گھر دیکھ رہے وہ محلے میں فلان گھر یہ میرے چچازاد بھائی کا ہوا کرتا جنگ خندق کے موقع پر وہ دن میں دوپیر کے وقت میں عربوں کے سونے کی عادت ہے اس کو قیلولہ کہتے ہیں قیلولہ کہتے ہیں ان کے ابھی ابھی شادی ہوئی تھی وہ دوپیر کے وقت میں اجازت لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جایا کرتے تھے اور ہم جو سوتے ہیں وہ وقت کونسا ہے تحجد کا ہے بچے ہمارے رات دو تک جاگتے ہیں موبائل لے کر کے سوتے کب ہیں تحجد کے وقت سوتے ہیں اللہم استعان عربوں کا دستور یہ تھا کہ عشاء کے فوراں بعد سو جاتے تھے مقصد یہ ہے کہ عرب دوپیر میں سوا کرتے تھے سویا کرتے جس کو قیلولہ کہا جاتا ہے وہ اجازت لیے ابھی ابھی شادی ہوئی تھی اجازت لیتے تھے اجازت لے کے ایک دن جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے ہتھیار ساتھ لے لو اپنے ہتھیار ساتھ لے لو جنگ ہے کہیں بنو قرائزہ کہیں بنو قرائزہ کے لوگ وہ تمہیں نقصان نہ پہنچائیں تو انہوں نے اپنے ساتھ ہتھیار لے لی جب گھر پہنچے تو دیکھا بیوی باہر کھڑی ہے غیرت میں آگئے غیرت میں آگئے ہم غیرت میں آتے ہیں تو ان کی غیرت جو ہے تیش میں آگئی انہوں نے فوراں اپنا نیزہ نکالا کہ اپنی بیوی کو مار دیں بس کی بات ہے بولنے کی بس کی بات نہیں ہے نیزہ نکالا کے مار دیں بیوی نے کہا اپنا نیزہ اپنے پاس رکھیے گھر کے اندر جائیے دیکھئے کس وجہ سے میں باہر ہوں اندر گئے تو دیکھا کہ ایک بڑا سامپ ہے براجمان ہے ان کے بستر پر لپٹا ہوا ہے اور اس سے بیٹھا ہے تو انہوں نے اس نیزے کو نکالا اور اسی نیزے سے اس سامپ کو پرو دیا مار دیا اس کو جب وہ پلٹ کر جانے لگے تو سامپ نے پلٹ کر حملہ کر دیا اور ان پر بھی وار کر دیا صحابی رسول صاحب علیہ وسلم پہ ابو سعید خد Leslie فرماتے ہیں کہ کیا سامپ نے پہلے دم توڑا یا صحابی رسول نے پہلے دم توڑا معلوم نہیں ہے دونوں مر گئے دونوں کا انتقال تو رسول صاحب علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ صاحب علیہ وسلم آئے آپ صاحب علیہ وسلم نے پوچھا کیا ماجرہ کہا دیکھیں دیکھا تو آپ صاحب علیہ وسلم نے کہا انہ nuestra مدینے میں چند مسلمان جن رہنے لگے ہیں مسلمان ہو گئے ہیں اور وہ یہاں رہ رہے ہیں تم میں سے کوئی اپنے گھر میں سامپ دیکھے تم میں سے کوئی اپنے گھر میں سامپ دیکھے تو تین مرتبہ اسے اجازت دے بعض روایتوں میں تین دن ابن عربی نے لکھا یہ بہت مشکل ہے تین دن اپنے گھر میں سامپ رہے کہاں سویں گے آپ تین دن کیسے ہوگا نہیں راجہ انہوں نے بتایا تین مرتبہ تین مرتبہ اس سے کہے اللہ کے ناموں کا واسطہ اگر تو اگر تو اللہ کا بندہ ہے تو یہاں سے نکل جا تین مرتبہ کا ہے اس کے باوجود بھی نہ جائے تو اس کو مار دے رسول اللہ تعالیٰ نے کہا شیطان ہے وہ شیطان ہے تو لہذا بعض جن سامپ اور کتوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جنوں کی تیسری قسم وہ ہے جو اکثر سفر پر ہوتے ہیں سفر پر ہوتے ہیں پڑاؤ ڈالتے ہیں کچھ کر جاتے ہیں میں زیادہ دلیلیں نہیں سورة الاحقاف کے آیت میں اللہ نے فرمایا اللہ نے سورة الاحقاف میں بتایا کہ جب رسول صاحب مقام نخلا میں پہنچے تفصیل میں نہ جاؤں تو وہاں جنوں کی ایک جماعت میں رسول صاحب کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا وہ جن کچھ کر رہے تھے سفر کر رہے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے جب انہوں نے قرآن سنا تو کہا انسی تو انسی تو چپ ہو جاؤ اور غور سے سنا ہم کیا کرتے ہیں قرآن مجید کی آواز چلے فرق نہیں پڑتا امام صاحب کتنی پیاری آواز میں پڑھے فرق نہیں پڑتا دلوں میں دلوں میں ہمارے کوئی کپ کپاہٹ آتی نہیں کیونکہ ہمیں قرآن سمجھ میں آتا ہی نہیں تو قرآن سن کر انہیں کہا چپ ہو جاؤ چپ ہو جاؤ غور سے سنو انہوں نے قرآن سنا اور اپنی قوم کو جا کر ڈرانے لگے کیاڑ رہا ہے انہوں نے توحید کی دعوت دی پڑھئے سورة الجن سورة الجن پڑھئے اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِئِ الَرْرُشْدِ فَآَمَنَّا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا توحید پرست ہو گئے کہے کہ ہم نے قرآن مجید سنا ہے جو عجیب کلام ہے جو نیکی کی طرف بلاتا ہے ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے اور یہ بھی سنو اللہ نے اپنے لیے نہ بیوی نہ بیٹا کچھ نہیں بنایا اللہ نے کچھ نہیں بنایا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا سبحان اللہ تو ایمان لائے الغرض جنہوں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں آخری ایک کے دو باتیں میں کہہ دوں کیونکہ آپ کی گھڑی مجھے بار بار نظر آ رہی ہے پہلی بات یہ ہے